اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید دینا محمد وعلا آلہی واصحابہی وآل بیتی اجماعین میں بہت اہم ایک میسیج دینا چاہتا ہوں تمام ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن افیرز کی ٹیم کو پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے فورن پولیسی کا جو منسٹری ہے اس کو اور یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے حکمرانوں کو بھی اور یہ میسیج ہے محمد زبیر کے سلسلے میں محمد زبیر ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ان کی انتہائی کانفیڈنٹ اور بہت ہی پیور ایفرٹ ہے جو انہوں نے فیکٹ چیکنگ کے سلسلے میں کی ہے آلٹ نیوز ان کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے انڈیپینڈنٹ جنرلزم کے ذریعے سے ایک بہت ہی زبردہ سنداز میں جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو فیک نیوز ہیں جو جھوٹ ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے جو فورن افیرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں آواز اٹھائیں کہ محمد زبیر کو انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک فیک کیس کے اندر ایرسٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں انڈیا کی گورنمنٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ جو اس طرح کی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی ہمیشہ فیور میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ فیک نیوز کو ایکسپوز کرتے ہیں اور جو فیک نیوز سٹریٹ کوئی بھی جنرلسٹ ہے کوئی نون جنرلسٹ ہے کوئی اس طرح کے شرارتی اناثر ہیں وہ اس طرح کی فیک نیوز ٹائم ٹو ٹائم لیگ کرتے رہتے ہیں اور جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کے دشمن نناصر بھی اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں تاکہ کمیونل وائلنس ہو جو ڈیفرنٹ ایتنیسٹیز اور ڈیفرنٹ بیلیفز کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑیں تو جو محمد زبیر ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے ان فیک نیوز کو ایکسپوز کیا ہے تاکہ کمیونل وائلنس نہ ہو سکے تاکہ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ آپس میں نہ لڑیں سکھوں کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں وہ کام ہو سکے تو اس طرح کے جو اناثر ہوتے ہیں کبھی کبھی گورنمنٹس کو لگتا ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے وہ ایک ٹینجنٹ ویو میں جا رہے ہیں لیکن جو ایک فیکٹ چکر ہے جو ایک ٹرو جنرلیسٹ ہے اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن ایونچولی وہ سٹیٹ کے ہمیشہ حق میں ہوتے ہیں تو میں انڈین گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ پرزور اپیل کروں گا کہ ان کو محمد زبیر کو آریسٹ کیا جانا ان کو حب سے بیجا میں رکھنا اور ایک بہت پرانا ایک ان کی جو ایک ایک انہوں نے کوئی فنی ٹویٹ یا اس طرح کا جوک کیا تھا اس کے اوپر کئی سال پرانے معاملے کے اوپر نکال کر اس کیس کو بنانا اور ان کو وکٹمائز کرنا یہ گورنمنٹ کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتا اس لیے انڈیا کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ محمد زبیر کو فوراں ریلیز کریں اور جو بھی جتنے بھی ان کے پر فیک کیسز ہیں ان کو فوراں واپس لیں اور اس کو سٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں گے اس کو سٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہوتا ہے جو ایونچلی سٹیٹ کے حق میں اچھا نہیں ہوتا ایون دو کہ وہ جو وکٹمز ہیں اسپیشلی سچ ریسپونسیبل پیپر لائک محمد زبیر وہ اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے لیکن سٹیل ان کے چانے والے یا جو شرارتی ناصر ہوتے ہیں ان کو اسے شئے مل سکتی ہے تو پلیز میں بہت پرزور اپیل کروں گا کہ محمد زبیر کو فوراں ریلیز کیا جائے